سٹریٹیجیز فور کریٹیوٹی ان دا کلاس روم کونسی سٹریٹیجیز کو ہم کلاس روم میں جو ہے اس کو شروع کرا کے یا سٹریٹنس کو اس میں انوالف کر کے کریٹیوٹی کو انہینس کر سکتے ہیں وہ ملٹیپل سٹریٹیجیز ہو سکتی ہیں اور اس میں جس میں سٹریٹنٹ کا رول سینٹرل ہوتا ہے سٹریٹنٹ کی پارٹیسپیشن میکسیمم ہوتی ہے وہ میشہ سٹوڈنٹ کی کریٹیوٹی کو انہینس کرتی ہے جس میں ٹیچر جو ہے وہ ایس فسیلیٹیٹر کام کرتا ہے ایس گائیڈ کام کرتا ہے اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ میکسیمم اپنے آئیڈیاز کے ساتھ اس پر کام کرتے ہیں آپ اس میں انڈویجن پروجیکٹس بھی سٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں گروپ پروجیکٹس بھی دے سکتے ہیں اور صرف اس کی گائیڈلیند دینے کے بعد آپ کہیں گے کہ اس کو ذرا آپ نئے انداز میں کام کر کے لائیں اور میرا مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں گے اور پھر اس کے بعد گروپ وقت میں بچے کام کرتے ہیں اور ہر ایک گروپ کو اپنے ریوارڈ جو ہے وہ بھی دینا ہے جس نے جس لحاظ سے بھی کام کیا ہوگا اس میں ڈائیورس لرنرز کورز ابراڈ رینج جیسے سٹرٹیجیز ہیں کہ ڈائیورسٹی آپ نے کریئٹ کرنی ہے کلاس کے اندر تو ڈائیورسٹی جو ہے ڈائیورس ایکٹیوٹیز جو ہیں یہ ہمیشہ کریئٹیوٹی کو انہینس کرتی ہیں تو ایک ہی جیسی ایکٹیوٹیز ایک ہی جیسی کلاسٹروم کبھی بھی سٹورنٹس کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہوتی ڈائیورس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپک وہی ہوگا لیکن اس کے بارے میں ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں جیسے ابھی ہم لیکچر میتھر سے پڑھ رہے ہیں تو جکسہ ایک ٹیکنیک ہے کولیوریٹیو اور کوپریٹیو ٹیچنگ لیننگ کی تو ہم اس طرح کا ایک نئی ٹیکنیک سے بچوں کو جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں اس سے ان کے آئیڈیاز اور ان کی پارٹیسپیشن انکریز ہو جائے گی ان کے لئے ایک نئی چیز ہوگی اس کے بعد ڈائیورسٹی جو کلاسٹروم کے اندر ہے اس میں مطلب جو اس کے لیے جو ڈائیورس اپینینز آتی ہیں سٹورنٹ کی طرف سے کہ ایک کہتا ہے جی میں اس پراجیک کو جو ہے اچھی پینٹنگ کے ساتھ بیوٹی فل کروں گا ایک کہتا ہے میں اپنی اسائنمنٹ جو ہے اس کو ٹائپ کر کے لاؤں گا اور اس کے اندر ہیڈنگز جو ہے وہ اس کو انویٹیف طریقے سے بناوں گا ایک کہتا ہے جی میں اس کو جو ہے رول بلے کے ذریعے اپنے کانسپٹ کو Supreme کروں گا ایک کہتا ہے کہ میں اس کانسپٹ کو جو ہے گیم کی صورت میں آپ کو پریزینٹ کروں گا یعنی میں ایک ایویویٹیو کوئی بھی ٹیکنیک اگر آپ نے ان سے پوچھی ہے تو وہ کہے گا میں اس کو گیمیفیکیشن کی صورت میں سٹوڈنٹس کو انٹریڈیوز کراؤں گا یہ جو ڈائیورس ایکسپیرینس ہوں گے سٹوڈنٹس کے یہ کرییٹیوٹی ان کے اندر لاتے ہیں جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہر ایک گروپ اپنا ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا لے کے آئے اس ٹاسک کو ہم نے کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر جب گروپس جو ہے وہ مطلب ڈائیورس آئیڈیا کے ساتھ آتے ہیں اس ڈائیورسٹی سے جو ہے وہ کرییٹیوٹی کی را جو ہے وہ ہمار ہوتی ہے اور اس ڈائیورس اپینین سے بچے بہت سکھتے ہیں اور ان کے بس کلیکشن آف انفرمیشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے